بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں بٹل نیوز اور میں ہوں محمد صفیر خان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولوں میں تعلیم کا میار کافی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ نئے اسادزہ جتنے بھی بھرتی ہوئے ہیں وہ میرٹ پر اور انٹی ایس کے ذریعے وہ بھرتی ہوئے ہیں اور کافی قابل اسادزہ کرام بچوں کو پڑھا رہے ہیں جس سے پرائیویٹ سکولوں کی طرح سرکاری سکولوں کا بھی تعلیمی میار کافی بہتر ہو گیا ہے لیکن اس میں افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو بچیوں کے سکول ہیں حاصل کر پرامری سکول جو بلائی علاقوں میں ہیں وہاں پر اب بھی بچیوں کی تعلیم کا کافی فقدان ہے اور آئے روز کہیں نہ کہیں سے شکایات مل رہی ہیں اور یہ شکایات یہ ہیں کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بلائی علاقوں کی جو لڑکیوں ہوتی ہیں ان کی تعلیم میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس وجہ سے ان کی ٹیچرز برتی میں بھی ان کا حصہ بہت کام ہوتا ہے لیکن جب ان علاقوں میں بلائی علاقوں میں پرامری سکول تو بچیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہاں پر جب ٹیچرز یعنی استانی کو برتی کیا جاتا ہے تو اس کے گھر کے بہت دور ہوتا ہے اور اس کا آرڈر تو ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے لیے ڈپٹی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس سے بچیوں کی تعلیم کافی متاثر ہو گئی ہے بہت سارے ایسے سکول ہیں جو استانیوں کی غیر خاضر کی وجہ سے بچیوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جس طرح کے تھلیاں کا سکول تھا جس کے لیے ہمارے کونشویلی کے سارے میڈیا نے آواز اٹھائی اور کافی مشکل سے جا کر کئی کئی مہینے اور کئی سال تک وہ سکول بند رہے سکول تو کھلے تھے لیکن صرف کلاس فور جاتے تھے اور استانی نہیں جاتی تھی ایک نہیں جاتی تھی تو کسی اور کو وہاں پہ تانیات کر دیتے وہ بھی نہیں جاتی دو چار دن گئی پھر اس کے لیے بھی آنا جانا بڑا مسئلہ گرز پراملی سکول تھلیاں اس کا بھی یہی مسئلہ رہا گرز پراملی سکول چاندنی اس کا بھی یہی مسئلہ رہا گرز پراملی سکول اس وقت بالی منگ دوسم وہاں بھی یہی مسئلہ ہے اور آج کل ہمیں گرز پراملی سکول کھن بالی منگ سے شکایات مر رہی ہیں کہ وہاں پر بھی پندرہ مائی کے بعد کوئی استانی سکول میں نہیں ہیں اور بچے روزانہ آتے ہیں کوئی آتے ہیں کوئی نہیں آتے اور کلاس فور صبح آتا ہے سکول کو کھولتا ہے اپنی سکول کی صفائی کرتا ہے اور پاکستانی جنڈا وہاں پر لیر آتا ہے لیکن وہاں پر استانی نہ ہونے کی وجہ سے بچے بھی آتے ہیں کھیلت کود کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو اس حوالے سے میرا پائنٹ آبیو یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ استانیوں کے لیے اتنی دور دراز جا کر وہاں پر پڑھنا بے شک بہت مشکل ہے لیکن ان کی ذمہ داری تو ہے کہ انہوں نے جانا ہے اگر وہاں پر ان کی پائنٹ میٹ ہوئی ہے وہاں پر ان کی تائنیاتی ہوئی ہے تو انہوں نے اسی وقت انکار کر دینا چاہیی تھا اگر انکار نہیں کیا تو پھر وہاں پر انہوں نے کو بن بس کرنا چاہیی تھا اگر وہ ان کے لیے مشکلات ہیں تو میک میکی جو ڈیو ہوتے ہیں اس ڈیو ہوتے ہیں اور اے اس ڈیو ہوتے ہیں فی میل میں تو ان کو ذمہ داری اس لیے اتنی ذمہ داری دی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو منیج کریں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہ وہ ابھی تک منیج نہیں کر سکے بہت سارے بچیوں کے سکول ایسے ہیں جو ردود راز علاقوں میں قائم ہیں اور وہاں پر ستانیوں کا وہاں پر پہنچنا مشکل ہے یہاں وہاں پر اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا روزانہ حاضری دینا مشکل ہے وہاں پر ان کا ریائش کا نظام انتہائی مشکل ہے تو اس لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے چار پانچ دن سے مجھے بھالی منگ کھن بھالی منگ کے پرامری سکول سے یہ شکایت میں رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے روزانہ سکول کو جاتے ہیں کھیل کھوٹ کر واپس آ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ٹیچر کوئی بھی نہیں آتی جو کلاس فورم لازم ہے وہ دروازہ کھولتا ہے اندر بچے جاتے ہیں جولے لگے ہوئے ہیں کھیلتے ہیں وہ جنڈا بھی اس کا پاکستانی جنڈا وہاں پہ لے رہا تھا ہے اور واپس آ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو میٹمہ کے ذمہ دار ہیں اس ڈیو صاحب اور ڈیو فیمل کو ہم نے بار بار کہا کہ یہاں کے لیے کوئی اگر یہ ٹیچر جو تانیات ہے اگر وہ ٹیپٹی نہیں کر رہی تو اس کو ٹیپٹی کا پابند بنایا جائے اگر اس کے لیے مشکلات ہیں تو کسی اور ٹیچر کو وہاں تائینات کیا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر اگر سکول کرنا ہو تو پھر ہم تو اپنے لیے بنبس کر سکتے ہیں متبادل ہم پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو لے کے جائیں دور دراز کے سکولوں میں بچوں کو لے کے جائیں لیکن سکول بھی ہے وہاں پر ہمارے بچے داخل بھی ہیں اور وہاں پر سکول میں تعلیم بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی پرشانی ہے ہمارے بچوں کا مستقبل کا بھی مسئلہ ہے انہوں نے ڈیو ایڈیوکیشن فی میل سے ایک بار پھر بٹل نیوز کے میڈیا کے ذریعے انہوں نے انہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں کہ استانی کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کھان پالی منگ کا میں نے بتایا وہاں پر صرف ایک ٹیچر تائینات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ستر سے سو کے قریب وہاں بچے ہیں اور وہاں پر ایک ٹیچر ہے تو فی میل ٹیچر ہے وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے جس طرح کی حکومت نے ایک بل بھی پاس کر دیا ہے اگر کوئی فی میل سرکاری منازم اس کی بچہ کی پیدائش کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو اس دوران اس کو تین تین مینے کی چھوٹی بھی ملے گی تو اگر ایسی صورتی حال پیدا ہو جاتی ہے تو تین مینے کے لیے اگر اس کو چھوٹی دیتے ہیں تو وہاں پر بند بس کرنا فی میل جو ڈیو ہے ان کی ذمہ داری ہے بالی منگ ڈوسم میں بھی کچھ دنوں پہلے بہت بڑی شکایت آئی کہ یہاں پر بار بار تو بستانی کو تبدیل کیا جا رہا ہے ایک کو لگایا اس نے ڈیوٹی نہیں کی جو آر ایڈی پہلے ڈیوٹی کر رہی تھی وہ میڈیکل لیو پر ہے اور اس کی جگہ بار بار کبھی کسی کو لگا دیتے ہیں کبھی کسی کو لگا دیتے ہیں لیکن وہاں پر حاضری نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے تھلیہ سکول پر بھی رپورٹ منائی تھی اس سے بعد ہم نے چاندنی پرامری گرد پرامری سکول پر بھی رپورٹ منائی تھی اس کے علاوہ آج ہم کھنبالی منگ کے سکول کی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے سکول ہیں سیرندیلی میں بہت سارے سکول ہیں ہمارے پاس ان کی رپورٹ آ دی دیتی ہیں کہ وہاں پر فیمل جو ٹیچر ہیں وہاں پر ان کا پہنچنا بہت مشکل ہے اگر ان کے ڈپٹی کرنا مشکل ہے وہاں پر سکول قائم ہیں سیرندیلی وہ حاصل کرتی ہیں اور بچوں کو وہاں پر داخل ہوتا ہے بچے وہاں پر جاتے ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کرتے تو اس لیے ہم اپنے اپنے بٹل نیز کے اپلیٹ فارم سے میں ڈیو ایڈوکیشن فیمل اور دیگر مطالقہ اداروں سے عوامی شکایت پر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا مناسب حال تلاش کیا جائے اور ایسے ٹیچرز کو وہاں پر تانیات کیا جائے جو یقینی بنائے کہ وہ وہاں پر سکولوں میں جائیں گی اب آپ بتائیں کہ ایک سکول میں بچے داخل ہیں بچے سکول کو سب اٹھ کر جاتے ہیں وہاں پر استانی سارا دن نہیں ہوتی ایک ایک مینا نہیں ہوتی دو دو مینا نہیں ہوتی تو پھر بچوں کی تعلیم کیا ہوگی اور پھر یا پھر ان بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ اپنے لیے متبادل بنبس تلاش کریں اور اس سکول کو بن کریں یا تو پھر وہاں پر اس کی تانیاتی کو اور اس کی ڈپٹی کو یقینی بنائے جائے آج کے لیے اتنا ہی محمد صفیر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ